موسیقی مرحلے ہیں پہلا تحقیق اور معلومات کا حصول دوسرا دستیاب مواد کو تحریر کرنا یا پیش کرنا صحافی کی حیثیت سے مختلف واقعات کی ریپورٹنگ یا انٹرویو کے لیے قریب یا دور آنا جانا لگا رہے گا کام کی نویت کے لحاظ سے دفتر اور بیرون دفتر کام کے لیے خود کو ہر وقت ذہنی طور پر تیار رکھنا پڑے گا آپ اگر کسی ایک خاص شعبے یا موضوع پر عرصہ تک کام کرتے رہے ہیں تو یہ آپ کی وجہ شہرت بھی بن سکتا ہے بہت سے صحافی اپنے کریئر کا آغاز بچوں کے رسائل یا اخبارات میں بچوں کا صفحہ میں لکھنے سے کرتے ہیں یہ ایک اچھی اور عملی تدویر ہے اس کے بعد انہیں مختلف جگہوں پر کام کے مواقع مل سکتے ہیں یہ میگزین اور اخبار کے علاوہ ٹی وی یا اون لائن میگزین بھی ہو سکتا ہے ابتدا میں کسی استاد یا تجربہ کار صحافی یا ایڈیٹر کی شاگردی اختیار کرنا ضروری ہے کیونکہ وہی آپ کے مزاج کو مارکٹ کے مزاج اور میار کے مطابق ڈھال سکتا ہے یوں آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ اپنی دلچسپی اور مہارت کو کیسے پیسہ کمانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں پاکستان میں صحافت کی کم از کم ڈگری ماسٹر آف ماس کمیونیکیشن ہے علامہ اقبال یونیورسٹی بی اے ابلاغ عامہ کی سہولت فرام کرتی ہے تاہم عملی طور پر ماسٹر آف ماس کمیونیکیشن کوئی تعلیمی میار نہیں ہے بڑے اخبارات اور رسائل اپنے اشتہارات میں جو تعلیمی قابلیت مانگتے ہیں وہ بھی ترجیحن ماسٹر آف ماس کمیونیکیشن لکھتے ہیں صحافت میں اصل اہمیت لکھنے کی مہارت ہے ڈگری سانوی چیز ہے اگر آپ اچھا لکھ سکتے ہیں اور صحافیانہ مزاج اور تربیت رکھتے ہیں تو آپ کے لئے صحافت کا کریئر اختیار کرنا کچھ مشکل نہیں آپ اس میں کہیں آگے جا سکتے ہیں کامیاب صحافی بننے کے لئے کن سکلز کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے صحافت کا کریئر اختیار کرنے کے لئے زبانی اور تحریری ابلاغ کی بہترین صلاحیت ہونا ضروری ہے ٹیم کے مختلف افراد کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت ہو خاص کر ایڈیٹر ڈیزائنر اور پروڈیوسر کے ساتھ نیا کام کرنے کا مزاج ہو تاکہ مختلف قسم کے کارئین سامعین اور حاضرین کے مزاج اور میار کے مطابق کوئی کہانی تیار کی جا سکے اچانک کسی اہم واقعہ کی اہمیت کو جانچنے اور اس سے مفید مواد تیار کرنے کی قابلیت ہو ترتیب و تنظیم کی اچھی صلاحیت ہو تاکہ مقررہ وقت پر خاص کر بہت کم وقت میں کوئی نیا مضمون یا کہانی تیار کر لے صحافی کے لیے مزید مواقع مترجم لکھنے کے ساتھ ساتھ ترجمہ کی مہارت سونے پر سہاگا یوں آپ کی مانگ کئی گناہ بڑھ سکتی ہے کیونکہ پاکستانی صحافت نوے فیصد ترجمے پر منحصر ہے اخبارات ہفت روزہ مہنامہ ٹی وی فکشن ہو یا نون فکشن یا نیوز سب انگریزی اور دیگر زبانوں سے مواد منتخب کرتے اور اردو میں ترجمہ کر کے اردو دان کارئین تک پنچاتے ہیں براڈکاس جرنلسٹ یہ صحافی خاص ریڈیو یا ٹی وی کے لیے کام کرتا ہے براڈکاس جرنلسٹ مختلف اہم واقعات پر تحقیق کرتا ہے اسے تحریر کرتا ہے اور اکثر یہ کسی پروگرام کی صورت میں ریڈیو یا ٹی وی پر پیش کیے جاتے ہیں نیوز پیپر جرنلسٹ اخبار کا صحافی متفرق خیالات واقعات اور افراد کے بارے میں معلومات عوام تک پنچاتا ہے اس کام کے دوران تحقیق و تصنیف کے علاوہ حقائق اور معلومات کی درستی جانچی جاتی ہے میکزین جرنلسٹ ہفتروزہ اور مہانہ رسائل جو خاص کر کسی خاص موضوع تک محدود ہوں آج بھی کارئین میں بہت مقبول ہیں اخبارات کے مقابلے میں رسائل میں زیادہ تفصیلی زیادہ سنجیدہ اور زیادہ معلوماتی مضامین شائع کیے جاتے ہیں اسی لئے میکزین جرنلسٹ کو زیادہ تحقیق اور معلومات کی ضرورت پڑتی ہے اکیسویں صدی میں سیاسی اور کاروباری موضوعات پر رسائل زیادہ پسند کیے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مارکٹ میں اس موضوع کے ماہر جرنلسٹ کی مانگ زیادہ رہتی ہے آن لائن جرنلسٹ مختلف موضوعات پر لا تداد آن لائن میکزین انٹرنیٹ پر موجود ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ یہ ہارڈ میکزین کے مقابلے میں کہیں کم قیمت میں دستیاب ہوتے ہیں آن لائن جرنلسٹ کو تحقیق اور تصنیف کے علاوہ آئی ٹی کی بنیادی مہارت بھی ہونی چاہیے نیز مختلف میڈیا پر کام کرنے کا تجربہ بھی ہو مثلا ویڈیو اور ساؤنڈ کے سوفوئر اور ایپس پاکستان میں فی الحال یہ فیلڈ مقبول نہیں ہے شعبہ صحافت کے مزید اہم نقاط اس پیشے میں قدم رکھنے والے کو لکھنے تحقیق کرنے لوگوں سے میل جول میڈیا سوشل میڈیا اور انفومیشن ٹکنالوجی سے بھرپور دلچسپی ہونی چاہیے اس شعبے میں تعلیمی قابلیت ماسٹر آف ماس کمیونکیشن قابل ترجی ہے تاہم اس سے زیادہ اہمیت پڑھنے اور لکھنے سے دلچسپی کی ہے اگر آپ کی کچھ تحریریں اخبارات اور اسائل میں شائع ہو چکی ہیں تو یہ خوبی کسی ایڈیٹر کو مائل کرے گی کہ وہ آپ کو اپنے ہاں رکھے کام کا طریقہ کام کا طریقہ یہ ہے کہ عموماً کسی ایک پروجیکٹ پر کام دیا جاتا ہے یہ پروجیکٹ چند گھنٹوں سے کئی مہینوں پر مشتمل ہو سکتا ہے اکثر اس پروجیکٹ کی تکمیل میں ہفتہ واری چھٹیوں کی قربانی دینی پڑتی ہے ضرورت پڑھنے پر بیرون شہر یا بیرون ملک کا سفر بھی کرنا پڑتا ہے عموماً دفتر میں بیٹھ کر کام کرنا ہوتا ہے لیکن اگر پروجیکٹ میں تحقیق بھی شامل ہے تو اس تحقیق اور انٹرویو کے لیے سفر کرنا ہوگا خاص کر دستویزی فیچر یا پروگرام کے لیے تاریخ تکمیل کا دورانیاں کم ہو تو دیر تک مسلسل کام کرنا ہوگا جو اس کریئر میں عام ہے خاص کر روزنامہ اور نیوز چینل پر بعض اوقات خطرناک جگہوں پر بھی کام کرنا پڑ جاتا ہے جیسے میدان جنگ قدرتی آفات زدہ علاقے سے تازہ ترین خبر کے لیے تو اگر آپ بھی صحافی بننا چاہتے ہیں تو ہماری معلومات کو کام میں لاکر صحافت کا کریئر اپنا یہ اس ویڈیو میں دی گئی معلومات انسائیکلوپیڈیا کریئر سے لی گئی ہیں اس میں باورچی سے لے کر خلاباز تک دنیا بھر میں رائج کریئر اور شعباجات کے بارے میں بنیادی عملی معلومات کریئر کے لیے درکار تعلیمی اہلیت ضروری مہارتوں بنیادی دلچسپیوں اور درپیش رکاوٹوں کا جامع تذکرہ موجود ہے اس ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کے لیے کتنی مفید ثابت ہوئیں کومنٹ باکس میں لکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید کریئر کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کتاب سنو کو سبسکرائب کریں